بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے پریٹی پٹیل نے انونسمنٹ کی ہے نئے امیگریشن پلان کی اس پہ کافی زیادہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے سپیشلی انٹرنیشنل اور نیشنل ہیومر آئیٹس کی جو اورگانزیشنز ہیں ان کی طرف سے اس کے ساتھ جو اسائلم سیکرز کے اورگانزیشنز ہیں اور رفیوجی ایجنسی جو ہے اس کی طرف سے کافی زیادہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے یہاں پہ ابھی جو نئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس میں پہلے تو یہ تھا جب انونس کیا گیا کہ جیسے ہی امیگریشنٹ انٹر ہوں گے یوکے میں تو ان کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اب جو نئی ڈیٹیل جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جیسے اسائلم سیکرز جو ہیں وہ انٹر ہوں گے یوکے میں انگلیشن چینل کو عبور کرتے ہوئے اور اسائلم اپلائی کریں گے تو ان کو ٹیمپریری سٹیٹس جاری کیا جائے گا اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ انگلیشن چینل سے آنے والے کسی بھی چینل کے تھرو آنے والے انگلنڈ میں ایر ریگولر کا لفظ استعمال کیا گیا مطلب کہ اللیگل جو بھی آئے گا یوکے میں اور اسائلم اپلائی کرے گا اس کو ایٹومیٹکلی وہ پرمانٹ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ ٹیمپریری سٹیٹس کا استعمال کیا گیا نام کا وہ ان کو جاری کیا جائے گا پرمانٹ اور اس کے دوران اگر ان کا سٹیٹس کنفرم ہو جاتا ہے تو آگے ان کو جو ہے وہ لیو دا رمین دیا جائے گا ورنہ ان کو ڈپورٹ کے آرڈر ہو جائیں گے یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر پانچ لوگ اپلائی کرتے ہیں دوہزار بیس اور انیس کا اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو ایک کو انہوں نے اوکے کیا باقی چار کو انہوں نے ریجکٹ کیا ہے اور ابھی تک ان کو ڈپورٹ کی طرف تو نہیں لے کی گئے لیکن اب جو نیا دادو شمار دیا انہوں نے اس میں یہ کہا گیا کہ جب وہ ٹیمپریری سٹیٹس کے دوران اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اگر تو وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو رہنے دیا جائے گا اگر نہیں پاس ہوتا تو اس کو کوکلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اس وجہ سے کچھ نئی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ہوم آفیس کی طرف سے مزید امیگریشن سے ریلیٹڈ کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ جیسے ہی آپ اسائلم سیکرز کو اللیگر کو پکڑتے ہیں اور فوراں ہی ڈپورٹ کر دیتے ہیں اسی پہ جو ہے کافی زیادہ کریٹی سائز کیا گیا تھا ریفیوجی جنسی کی طرف سے بھی اور ریڈ کراس کی طرف سے بھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ کس طرح سے ہوم آفیس یہ جا جی کر سکے گا کہ وہ جو بور کر کے آنے والا ہے وہ جینون نہیں ہے وہ بلکہ اللیگل کے طور پر ان کو ڈپورٹ کرنے کی طرف نہ جائے جائے یہ کہنا تھا ہوم آفیس کی طرف سے اور اب اسی میں نئی انہوں نے ترمیم کی ہے کہ ان کو فوراں ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا ان کو ٹیمپریری بیس پہ ان کو کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کے دوران ان کا فیصلہ کیا جائے گا یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جیسے پہلے کہا جا رہا تھا پریٹیپ ٹیل کی طرف سے کہ فوراں ڈپورٹ کیا جائے گا کوئی کلی جو بھی آئے گا ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ جو بھی دنیا میں جس ملک میں بھی کوئی اسائلم اپلائی کرتا وہ الیگل ہی آتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ یوکے کا پہلے ویزا لگوائے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو پھر وہ یوکے میں انٹر ہو تو تب اس کو جو ہے وہ اسائلم دیا جائے گا ایسا ممکن نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ اب ہوم آفس نے اپنا رادہ چینج کیا ہے اور قانون میں بھی چینجنگ لے کے آئے ہیں بارال اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے دے دیتا ہوں آپ لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر لیں اس میں تکافی مفید نئی معلومات ہے تو اس سے ضرور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ